ایک ملک میں ایک کمپیٹیشن کروایا گیا اور وہ کمپیٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وکوف کون بڑا عجیب و غریب کمپیٹیشن تھا بادشاہ سلامتوں زمانے کی ہوتے تھے بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہا دھوندو ملک میں سب سے بڑا بے وکوف کون بہت سارے بے وکوف آئے اپنی بے وکوفیاں ظاہر کی وزیروں نے ٹیسٹ لیے کمپیٹیشن کیا گیا آخر میں ریالائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وکوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بن گا ہے وہ آیا بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا کہا ہم نے چیک کر لیا بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی تھوڑے دنوں بعد اس بے وکوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں بہت زیادہ بیمار ہو گئے وہ بے وکوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس کہ بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہ بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے end of the life تھا بے وکوف تھا نا کہتا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدہ جا رہے ہو یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے بڑے بڑے محل ہیں آپ کے ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جوائرات ہیں بڑا پیسہ ہے ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لئے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہا ادھر میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ادھر بھی غلام ادھر خادم آگے پیچھے سرونٹس ادھر بھی خادم وادم جمع کر لی ہے بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بے وکوف درہ سلکل منت تھا اس نے اپنی وہ مالہ اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی کہا مجھ سے بڑے بے وکوف تو پھر آپ ہوئے نا آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر ادھر کچھ نہیں بنایا آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں ادھر اتنا پیسہ ادھر کچھ نہیں جمع کروایا تو مجھ سے بڑے بے وکوف تو آپ ہوئے سچ بتاؤ میچے اسلامی بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لئے کیسا میسیج ہے آج ہم سب کے پاس گھر ہیں مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے آج ہم سب کے بیڈروم بڑے اچھے ہیں مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈروم میں تکیہ اچھا نہیں ہے یار زبا آج کل سوفٹ والا تکیہ چاہیے بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدہ آ گیا ہے جو کمر کو بھی سوفٹ رکھتا ہے نیند بھی اچھی آتی ہے مہنگے گدے ہونے چاہیے پلائن کرتے ہو کتنے سال سوگے اس مستر پر مگر ایک وقت آئے گا جب کبر میں ڈال دیے جائیں گے وہ کبر سوفٹ ہوگی کے نہیں وہاں نیند آئے گی کے نہیں وہاں کئی کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے وہاں کئی آگ تو نہیں بڑھتا دی جائے گی یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے یو پی ایس بھی ہے اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہو ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے ایسی میں سو جاتے ہیں مگر ادھر کدھر جاؤ گے نہ ماں ساتھ ہوگی نہ باپ ساتھ ہوگا نہ دوست ہوگے ہم دو اکس کی کبر میں اکیلے ہوں گے خدا رہا ادھر کی تیاری کر لو اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ کبر بھی سوفٹ ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازا جل